بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیحہ لودی کا دلیرانہ اور انتہائی مدلل خطاب تیرے بہدف ثابت ہوا ہے چوٹ اور صدمہ اس قدر گہرا ہے اور محلق ہے کہ ہندو طوا کی دائی مودی سرکار اور انڈین میڈیا سخت سیخپا نظر آتے ہیں یہ دونے اس وقت اخلاقیات کی تمام حدود و پیود پھلانگتے نظر آتے ہیں ناظرین مجھے آج یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ملیحہ لودی نے جس پر اثر انداز اور واشکاف انداز میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور نہتے کشمیروں پر انسانیت سوز مظالم کا دنیا کے سب سے بڑے بین الاقوامی فورم پر پردہ جا کیا ہے اس پر وہ واقعی مبارک بات کی مستحق ہیں انسانی داریخ میں خوف و دہشت کی علامت سمجھے جانے والا چنگیز خان اور اس کا پوتا ہلاکو خان اگر آج زندہ ہوتے تو یقینا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت دیکھ کر انگوشتے بدندہ ہوتے اور ارکے نظامت میں ڈوبے ہوئے یہ سوچ رہے ہوتے کہ انسانیت پر ایسے مظالم تو ہم بھی نہ کر سکے جس میں ہندو طوا کے ان پیروکاروں نے پی ایش ڈی کر رکھی ہے نرندر مودی صاحب اور شسمہ سراج صاحبہ آپ نے تو ملیحہ لوڈی کی جانب سے دکھائی جانے والی ایک ہی تصویر پر اسمان صاحب پر اٹھا لیا ہے چلے آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کی ننگی بربریت کے کچھ اور ثبوت یہ محض ثبوت یک یا دو نہیں بلکہ سینکڑ اور ہزاروں میں آپ کس کس پر پردہ پوشی کریں گے آپ کس کس سے انکار کریں گے یہ بے بسوں اور بے قسوں کا خون ہے اس کا رنگ تو اب چڑ چکا ہے اور یاد رکھیے گا کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اس لئے آپ بھی مٹ جائیں گے ناظرین ملیحہ لوڈی کو تو شاید کچھ سفارتی عداب کا خیال رکھنا تھا اس لئے انہوں نے بھارتی حکومت کو محض دہشتگردی کی ماہ قرار دینے پر ہی اکتفا کیا تاہم اگر حقائق پر مبنی تذریعہ کیا جائے تو ہندوستان میں قلیتوں کے ساتھ بلعموم اور نہتے کشمیریوں کے ساتھ بلخصوص جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس پر یہ کہنا یقیناً غلط نہ ہوگا کہ بھارتی سرکار دہشتگردی کی محض ماں نہیں بلکہ ایسی خون آشام ڈائن بن چکی ہے جو اپنی پنجوں سے بلکتی سکستی انسانیت کو کئی دہائیوں سے چیٹ پھار کر رہی ہے یہ ڈائن تیزی سے جنوبی ایشیا کے امن کو نوچ رہی ہے مدی سرکار کوٹلیا چانکیا کے ان افکار پر پوری شد و مت سے عمل پیرا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امسائی کو کبھی آرام سے نہ بیٹھنے دو اسے تنگ کرتے رہو اور جب موقع ملے اسے تحس نحس کر کے اس کی زمین اور املاق پر بھی قبضہ کر لو یہ حقیقت عظر من شمس ہے کہ بھارتی ریاست دہشت گردی کے جس مکروح کھیل میں ملوث ہے اس میں ایک طرف جہاں کشمیر میں سات لاکھ بھارتی پہنچ کشمیریوں کی نسل کشی میں مصروف ہے تو دوسری طرف وانستان کے راستے پاکستان میں پاکستان طریقے طالبان اور جماعت الہرار کے ذریعے دہشت گردی کی مضموم کاروائیاں کر رہی ہے اس میں آپ خبہ برشک نہیں کہ گزشتہ ایک دھائی سے زائد عرصے کے دوران پاکستان میں ساٹھ ہزار پاکستانیوں کی شہادت کا خون بھی بدنا میں زمانہ بھارتی جنسی را کے ہاتھوں پر ہی ہے اس کا ایک اور بڑا ثبوت خود بھارتی جاسوس کلبوشن یادیو ہے ناظرین پاکستان کے آرمی چیف کمر بالوہ صاحب نے پاکستان کی جو عوام ہیں اس کی منگو کی صحیح ترجمانی کی اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دشمن چھپے بیٹے ہیں پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے پاہر جو دشمن ہیں جو پاکستان کے خلاف ایک موو چلا رہے ہیں ان کو بھی ہم کیفرے کردار تک پہنچائیں گے آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس کو کیسے نپٹا جا سکتا ہے اس وقت کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کا اس وقت موقف کیا ہونا چاہیے کیا پاکستان کو معاندانہ رویہ اختیار کیے رہنا چاہیے جو پچھلی ایک دھائی سے کیے ہوئے یا پھر کشمیر کے ایشو کے اوپر اور اپنی جو انٹرنل ایکسٹرنل سکیورٹی کے ایشو کے اوپر ایک ایسی سفارتی جنگ کرنی چاہیے جو بڑی اگرہ سے ہو آج اسی پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ اس موضوع پر آج شریک گفتو گوں گے میرے پروگرام کے اندر جو مہمان ان کا میں تعارف آپ کے ساتھ کراتا چلوں میرے پہلے مہمان ہوں گے جنرل زاہد مبشر صاحب یہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہوں گے جنرل زاہد مبشر صاحب سینئر دفاعی تذیعہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ موجود ہوں گے حافظ ادریز صاحب آپ نائب امیر جماعت اسلامی ہیں اور اس کے علاوہ ٹیل فان لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سویل وڑائی صاحب آپ سینئر تذیعہ کر رہے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں اور یا جان مقبول صاحب بھی سینئر تذیعہ کر کسی تعارف کے محتاج نہیں آج اسی موضوع پر بات کریں گے اور سب سے پہلے ہم چلیں گے جنرل زاہد مبشر صاحب بھی طرح جنرل صاحب بتائیے گا کہ اس وقت بڑے سیخ پہ آیا ہے بھارتی حکومت اور خاص طرح میڈیا ملیحہ لودی صاحب کا جو بیان آیا ہے بڑا زبدست قسم کا میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت عصے کے بعد میں سمتے ہو ایک دہائی سے بھی زیادہ عصہ ہو گیا پاکستان کے اس طرح مدلل پور اثر اور ایک سٹرونگ موقف جو تھا اقوام محتدہ میں شاید پیش نہیں کیا جا رہا تھا جو اب جا کے پیش کیا گیا ہے اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں جی کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز میں اپنا موقف جو ہے وہ اصل موقف پیش کی ہے ورنہ ہم ہمیشہ دیکھتے تھے کہ جو پاکستان کے ریپریزنٹیٹو ہیں جو یا پرائم نیسٹر ہیں وہ وہاں ایسے ڈرڈر کے بات کرتے تھے کہ جیسے اصل بات نہیں کرنی اور انڈیا کا لحاظ کرنا ہے اور باقی طاقتوں کا لحاظ کرنا ہے اس دفعہ وہاں کم از کم بتایا گیا کہ کشمیر پہ ہمارا موقف کیا ہے کشمیر کا مسئلہ کیا ہے کشمیر میں کیسے ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں کشمیری لوگوں پہ کیسے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں یہ ساری باتیں جب سامنے آئیں تو ابھی جو انڈین میڈیا اور انڈیا گورنمنٹ ایک موڈ میں جا چکی تھی ان کو ایک عادت پڑھ چکی تھی کہ پاکستان بڑا ڈرڈر کے اپنا موقف پیش کرتا ہے تو اس دفعہ انہوں نے یہ تبدیلی دیکھی جو ہے تو وہ اس سے ایڈجیسٹ نہیں کر پا رہے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے سر سے پیر تک ان کو مرچیں لگی ہیں اور ان کو یہ انہوں نے کہا پاکستان نے کیسے ہی جرت کر لی جہاں کا پرائیم منسٹر یہاں ہمارے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے جاسوس کا نام نہیں لیتا تھا اس نے کیسے کشمیریوں کی اتنے کھل کے حمایت کر دی ہے اور کھل کے کشمیر میں جو ہمارے مظالم ہیں اس کو سامنے لے آئے ہیں تو یہ ٹوٹل کس ہے میرے خیال میں اچھے جنسے آپ نے بات کی کہ وہ بڑا حیران تھا کہ یہ اور ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا کہ یہ کس طرح ہوں گے ایسا کچھ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس کے وجہ کیا ہے دیکھیں اصل تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے جانے سے جب تک نواز شریف پرائیم منسٹر تھے ان کی ایک انڈرسٹیننگ تھے انڈیا کے ساتھ ان کو جو مودی کا یار کہا جاتا ہے انٹائبلی دوست شاید نہ ہو وہ پاکستانی ہے لیکن ان کی ان کے ساتھ ہمدردیاں ضرور تھیں دیکھیں آپ تاریخ دیکھ لیں ان کا ان کے پاس آنا ان کے پرسنل فنکشنز اٹینڈ کرنا بغیر ویزے بغیر اطلاع کے آنا وہاں فورن آفس کے لوگ نہ ہونا تو ان کی ایک اپنی پرسنل لیول پر ان کے ساتھ انڈرسٹیننگ ہے اس سے پہلے آپ اوفا کا واقعہ دیکھ لیں جو اوفا میں وہ تاریخ میں پاک و ہند کی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ انہوں نے ایک جوائنٹ کمیونی کے ایشو کیا اور اس میں کشمیر کا ذکر نہیں تھا وہ کیسے تھا وہ مودی اور نواز شریف کی انڈرسٹیننگ تھی تو اس دفعہ اگرچہ یہ پریزنٹ پرائیم نیسٹر جو ہیں یہ ان کے سائے میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں وہ تو اپنے آپ کو پرائیم نیسٹر سمجھتے نہیں ہیں اور علیہ اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ پرائیم نیسٹر نواز شریف ہے اس کے باوجود وہ پاکستانی ہیں اس کے باوجود ترکی کوئی پرسنل انڈرسٹیننگ نہیں ہے مودی کے ساتھ تو انہوں نے پاکستانیوں کا جو نکتہ نظر ہے وہ پیش کی ہے اور ملیہ لودی نے چونکہ وہ ایک سیول سرونٹ ہے انہوں نے اس سے ان کو ایک حوصلہ ملا کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور میں نے پاکستان کا جو اصل مدہ ہے جو اصل پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں نے پیش کرنی شاہدہ کان عباس صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اگر چاکہ آپ کے خیال کے مطابق ایک کمزور وزیر آدم ہے اگر وہ جا کے اتنا سٹرونگ موقف لے سکتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب جو بڑی مجورٹی لے کے برس کے اقتدار آئے وہ اگر نہیں موقف یہ اپنا پائے اپنے اقتدار کے اندر تو وجوہات کیا ہے دیکھیں وجوہات یہ ہیں کہ ان کو انہوں نے بہت سی چیزیں ان کی انہا ہے انہوں نے پاکستان کا پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے پاکستان کی فوج کو اپنا عزلی دشمن سمجھ لیا ہے وہ دیکھیں حالانکہ وہ فوج کے کاندوں پر سوار ہو کر اقتدار میں آئے ورنہ نواز شریف کا کس کو پتا تھا نواز شریف تو سیاستدان نہیں تھا ان کو میں سمجھتا ہوں زیاؤلاق کی جو سب سے بڑی گلتی ہے وہ انڈسٹیلسٹ کو کسی کاروباری آدمی کو اقتدار میں لانا تھا ان کے کاندوں پر سوار ہو کر یہ اقتدار میں آئے پھر ان کو اقتدار نے اقتدار کو انہوں نے اپنے کاروبار بنا لیا اب یہ کاروبار اقتدار کے لیے کرتے ہیں اقتدار کاروبار کے لیے کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ان کے پوری دنیا میں کاروبار پھیلے ہوئے ہیں پاکستان کا کاروبار نیچے جا رہے ہیں پاکستان کی مجیشت نیچے جا رہی ہے ان کا ذاتی کاروبار خامدانی کاروبار پہل رہے ہیں انڈیا میں بھی ان کا کاروبار ہے سوٹسر لینڈ میں بھی ان کا کاروبار ہے سپین میں بھی کاروبار ہے اسٹریلیا میں بھی کاروبار ہے دبائی میں بھی کاروبار ہے سعودی ریبیا میں بھی کاروبار ہے اور انگلینڈ میں تو وہ خود بیس نے ہے اور وہاں کاروبار ہے جب آپ کے اتنے انٹریسٹ ملک سے باہر ہوں گے اور آپ کا پرائیم انٹریسٹ جو ہوگا وہ اپنے کاروبار میں ہوگا تو آپ امور سلطنت کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں چلا سکے حافظ عدری صاحب یہ ایک تصویر دکھا کے ملیہ الودی صاحب نے جو ایک اپنا موقع پیش کیا اس پہ میڈیا سیکھ پا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں وہ تصویر جو ہے وہ پلسطین کی ہے غزہ کے اندر ایک بچی تھی اس کو وہاں پہ اٹیک جو اسرائیلی ہوا تو اب یہ جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ جو پکچر دکھائی گی ہے وہ اس کو پروٹرینی کری جو ظلم و ستم اس وقت کشمیر کے اندر ہے بے پناہ بے پناہ ظلم ہو رہا ہے اور ایسی ایک نہیں ہزاروں اب تصویریں موجود ہیں ویڈیو بھی موجود ہیں جو بہت بڑا ثبوت ہیں تو کیا صرف ایک تصویر جو ہے اس کو لے کے بھارتی میڈیا کا یہ جو پورا ایک لانچ کر دی ہے انہوں نے نیا سا ایک کمپین لانچ کر دی ہے پاکستان کے خلاف کیا اس میں چھپ سکیں گے اس تصویر کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت کی طرف سے یہ جو کاوش ہو رہی ہے یہ بلکل کھمبا نوچنے والی بات ہے کسیانی بلی کھمبا نوچنے جو کہتے ہیں بلکل وہ ہے ہمیں ایسی چیزوں سے بلکل سیکلوجیکلی مروب نہیں ہونا چاہیے چھوٹی موٹی دردر کی چیزیں یہ میڈیا کے اوپر یہ دردر چلتی ہیں ہمیں اصل بات یہ دیکھنی چاہیے کہ اصل ایشو ہے کیا کشمیر بھی اور فلسطین بھی دونوں اپنی جگہ پر بڑے ہم ہیں دونوں کے اندر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ تاریخ انسانی کے اندر ان کی کہیں مثال نہیں ملتی ہم کشمیر پر بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے ہمارا جب ہم کوئی ٹھیک کام کرتے ہیں تو انڈیا کے بلکل اس کے دار یسیوں سمجھیں کہ اس کی چھاتی پر مل گھلی جاتی ہے اور ایسا ہوا ہے شاہد خاکان ابباسی نے میں ظاہر صاحب کی بات کی تاہید کرتا ہوں ہم آپ پوزیشن میں ہیں مسلم لیگ کے ساتھ ہمارے بہت سارے معاملات میں اختلافات ہیں لیکن ہم ہمیں ہمیشہ حق بات کو سپورٹ کرتے ہیں ہاں وہ کسی کی طرف سے ہو غلق بات کی ہمیشہ ہم تردید بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم تنقید بھی کرتے ہیں خواہ وہ کسی کی طرف سے ہو شاہد خاکان بڑا نام منسٹر تھے پرائم منسٹر جو تھے وہ بڑا نام سمجھے جاتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پوری قوم کی اور کشمیریوں کی نمائندگی کیا پورے کشمیر کے اندر ان کے اس یو این او کے اندر کیس پیش کرنے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہفیس صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں ناظرین سوکت سینئے تذیہہ کار سوہیل بڑائیس صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر مجودہ ان سے بات کر لیتے ہیں بڑائیس صاحب اسلام علیکم بڑائیس صاحب بڑائیس صاحب بہت شکریہ آپ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ آت آن لائن ہوئے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ملیہ لہودی صاحبہ نے جو کیش پیش کیا پاکستان کا قوام متددہ کے اندر مجھے تو بڑا مدلر پور اثر لگتا ہے آپ کو وہ کس طرح کا لگتا ہے نہیں انہوں نے بڑا اچھا پیش اپنا مقدمہ پیش کیا مازوائل تصویر کے جو ان سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے پلسطین کی ایک تصویر جو ہے وہ غلطی سے قوام متددہ میں پیش کر لی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن ادر وائیس بڑی مائل ڈپلومیٹ ہیں بڑی مضلل بکو کرتی ہیں انہوں نے بہت اچھا اپنا پاکستان کا کیس جو ہے قوام متددہ میں پیش کیا اچھا یہاں ہمارے پاس جنرل زائد موشے صاحب بھی ہیں حفظ دریز صاحب بھی ہیں جماعت اسلامی کے سینے رہنما ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے موقع پیش کرنے میں پچھلے آٹھ دس سال میں شاید نہیں تھی اور میاں صاحب کے دور میں تو بالکل نہیں تھا اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ میاں نوازشی صاحب خود تھے کیونکہ ان کا انکلنیشن جو تھا ان کا جو رجحان تھا وہ انڈین نورمنٹ کی طرح بہت زیادہ تھا پاکستان کا کیس اس طرح پیش نہیں کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھا آج چونکہ بڑے عرصے بعد اس طرح پیش ہوا تو انڈیا کے لئے یہ متوقع نہیں تھا کہ اس طرح کا ہو سکے گا شاید یہ وجہ ہے کہ انڈیا پریشان ہے داکٹر ملیہ نوازشی صاحبہ کو میسٹر تو میاں نوازشی اتنا ہی مقرر کیا تھا اور ظاہر ہے کوئی بڑی تبدیلی کو نہیں آئی پاکستان کی فارن پالیسی میں ہر سال کشمیر پہ بات ہوتی ہے لیکن میاں نوازشی خوب نہیں بولتے تھے زیادہ البتہ یو این کی جنرل اسمبلی میں انہوں نے اپنا کشمیر کا کیس پیش کیا تھا اور وہ شاید اس لئے خوش رہتے چھپ رہتے تھے کہ کل کوئی مذاکرات ہوں گے تو میں کوئی ایسی پزیشن نہ لوں جس میں کوئی ڈیپیکلٹی ہو اور اچھی بات ہے اگر ان کے جانے کے بعد کوئی پاکستان کی فارن پالیسی میں تبدیلی آئی کیونکہ ستر سال سے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہم وہی باتیں دور آ رہے ہیں جو ستر سال پہلے دور آتے تھے ضروری ہے کہ اگر پاکستان کوئی اچیومنٹ کرنا چاہتا ہے کوئی جیویلیمنٹ کرنا چاہتا ہے کشمیر کال اور افغانستان میں پیس چاہتا ہے تو اس کے لئے اپنی پالیسیاں اپنی لابنگ بڑھائی جائے سپورٹ ملتے تھے تو آپ کیا ہوا کہ ہمیں اس طرح سے سپورٹ نہیں ملتی اس پر غور کرنا چاہیے بہت شکریہ بڑھائی صاحب کشمیر کے اوپر جو مقبوضہ کشمیر ہے جب پارٹیشن ہوئی تو بھارتی فوجیں وہاں پر گئی انہوں نے قبضہ کیا یہ ان کا علاقہ نہیں ہے وہ قابض ہے وہاں پر اور جو ازادی ہے وہ کشمیروں کا رائٹ ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حافظ عدری صاحب کیس چلتے ہیں جنرل زاہید مفشل صاحب کی طرف میں آپ کی طرف آتا ہوں حافظ صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں جنرل صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیئے گئے یہ تصویر والی ایشو میں چاہتا ہوں آپ سے ڈسکس کرلوں پھر حافظ صاحب کی طرف چلتے ہیں ان کی بات پھر تاکہ پوری ہو جائے دیکھیں جی اس دفعہ ملیہ لونزی صاحبہ نے جس طریقے سے جس افیکٹیو طریقے سے انہوں نے پاکستان کا موقف بیان کیا اور انہوں نے انڈین وزیر خارجہ کی باتوں کا جواب دیا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اب وہ دائجسٹ کرنا انڈیا کے لیے بڑا مشکل تھا میں ارز کر رہا ہوں میں اسی پہ آ رہا ہوں تو اب اس کے لیے یہ پروپ گھنڈا جو ہے نا یہ ایک سائنس بن چکی ہے ابھی انڈیا نے اور انڈیا اس کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے انہوں نے پوری تقریر سے توجہ ہٹانے کے لیے اب دیکھیں سارے میڈیا کو انہوں نے کس کے پیچھے لگا دیا کہ تصویر اصلی نہیں تھی تصویر جو ہے وہ ایک امیٹیریل بات ہے تصویر اگر فلسطین کی بھی تھی تو فلسطین میں بھی ہمارا انٹریسٹ ہے اگر فلسطین میں یہ ہو رہا ہے تو وہاں بھی ظلم ہو رہا ہے یہ جو پیلٹ گن کا سارا طریقہ ہے اس وقت جس نے وہ ڈیل کر رہا ہے وہ اس میں ایک کنیکشن ہے اسرائیل سے انہوں نے ٹریننگ لی ہے جو اسرائیل میں ہو رہا ہے وہ یہاں اب برحان وانی جو ہے وہ بھی فلسطینی تھا کیا برحان وانی کی شہادت کو کوئی ڈنائے کر سکتا ہے جیسے اس کا جنازہ نکلا جیسے لوگ اٹھے جیسے پاکستانی پرچم انہوں نے پکڑے جیسے انہوں نے نعرے لگائے کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تبدیلی آ چکی ہے ابھی انڈیا کو یہ انڈیا یہ چھوٹی موڑی تصویر کو بہانہ بنا کر تو اصل مسئلے سے ڈیفلیکٹ نہیں کر سکتا اور میں تو یہ ریکویسٹر ہوں گا کہ ہمارے جو صحافی ہیں ہمارے چینلز ہیں وہ اس کو ایک نور کریں تصویر تو ایک بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ہم کہیں کہ جی پیپر تو بہت اچھا لکھاو ہے کتاب تو بہت اچھی ہے ایک صفحہ کیوں مڑا ہوئے ہمیں وہ مڑے وے صفحے کی طرف مردانی ہو رہی ہیں ہزاروں عورتوں کی جو ہے کشمیر نے جی سیکڑوں لوگ شہید ہو رہے ہیں قربانی دی جا رہی ہے اور یہ انڈیجنس موومنٹ ہے کشمیر کے اندر سے اٹھی ہے یہ برہانوانی جو بائیس تئیس سال کا بچہ تھا یہ قربانیاں دے رہے ہیں اس کے بھائی نے پہلے شہادت دی پھر اس نے شہادت تھی وہاں کے لوکل لوگ ہیں وہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ اٹھ رہے ہیں ان کے خواتین اٹھ رہی ہیں ابھی وہ جو ریپ کیسز ہوتے تھے ابھی خواتین ڈنڈے اور اپنے گھر کے سازو سامان لے کر وہ فوجیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کو آگے لگا لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ دنیا میں ریشو دیکھی جائے تو پچپن پانچ اشاریہ پانچ ملین پچپن لاکھ لوگوں کی یہ آبادی ہے اور سات لاکھ فوج وہ ہیں یعنی ہر چھ سات لوگوں کے پیچھے ایک فوجی ہے تو یہ دنیا میں سب سے بڑی ریشو ہے کہیں فوج کی موجودگی کی سیولینز کے خلاف جہاں ایسی اٹراسٹیز ہوں لوگوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو لوگوں کو پیلٹ گن سے اندہ کیا جا رہا ہو وہاں ہم ایک تصویر کی ایشو لے کر بیٹھ جائیں وہ تصویر is a non ایشو تو اس کو ہمیں ڈسکرسی نہیں کرنا چاہے ہمارا جو پوراں سفارتی ہماری کوششیں ہیں وہ اس طرح کی تو ہمارے پر درجنوں تصویریں ہیں ویڈیوز ہیں جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ غلطی مان لیں یا جو کہہ لیں کوئی ان کے ہاتھ میں تصویر کسی نے دے دی لیکن اس کو وقت نہیں ہے اس واقعے کی کوئی وقت نہیں ہے ظلم و جسر کا جو بزار کشمیر میں وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جاری ہے اس کو تو ہمیں ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے نا پوری دنیا میں لانتے ہیں وہ ضرور ایکسپوز کریں اور جو بات چیت انہوں نے کی جو ان کی بات میں وزن تھا یہ انڈیا کو بلا وجہ مرچے نہیں لگ رہی ہیں دیکھیں انڈیا کا اصل چہرہ میں سمجھتا ہوں بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ یونائٹ انٹینشنز میں دکھایا گیا وزیر آزم نے بھی بہت 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 بات کی انڈیا کو بے نکاب کیا اسی طرح کسی راہ و رائت کے بغیر ان کی فورنڈ منسٹر نے جو بات چیت کی ملیہ لودی صاحبہ نے اینڈ کا جواب پتھر سے دیا اور انہوں نے اپنا موقف بڑے واضح اور واشغاف الفاظ میں پیش کیا تو میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے اور یہ تصویر کو ہمیں بلکل توجہ نہیں دینی جائے حافظ عدری صاحب یہ جو سیل بڑائی صاحب نے بات کی کہ جناب ایک پیش بھی ہونا چاہیے ہم بحیثیت قوم ایک پیش پہ کیوں نہیں ہو پا رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں بڑے عرصے سے ہمارے ملک کے اندر ایک جو سسٹم جو ہے اس کو ڈیریل کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں اس سسٹم کے اندر کرپشن کو انڈکٹ کیا گیا اور اس کو پروٹیکشن دی گئی یہ بہت سارے مسائل ہیں جو ہم فیز کر رہے ہیں اصل میں ان سارے مسائل کا حل تو یہی ہے کہ ان مسائل سارے کے سارے مسائل کو قانونی آئینی طریقے سے حل کیا جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے قومی ایشوز ہیں کشمیر ہے دفاع پاکستان ہے سالمیت پاکستان ہے ان سب کے اوپر تمام اختلفات بھلا کر ہم ایک پیج کے اوپر ہوں ہمارے تمام کے تمام ادارے ہمارے تمام کے تمام سیاسی اور دینی جماعتیں ہمارے تمام کے تمام مختلف سماجی شخصیات یہ سب کے سب جو ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ اہمیت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میڈیا کی ہے اب یہ تصویر کی بات آپ کر رہے تھے جنرل صاحبی اس پر بات کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کیوں ہم اس بات کو یعنی جو ایک چھوٹی سی بات ہے اس بات کو اتنا بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں اس کا جواب ہم ہی دینا چاہیے تھا کہ اگر وہ فلسطین کی تصویر تھی وہ بھی ہماری بیٹی کی تصویر تھی فلسطین میں ظلم ڈھائے جا رہا ہے وہ بھی امریکہ کا اتحادی ڈھائ رہا ہے امریکہ کی سرپرستی میں اس کا بغل بچہ ڈھائ رہا ہے اور کشمیر کے اندر فلسطین دونوں کے اندر یہ امریکہ کے پٹھو جو ہیں جو سارا ظلم کر رہے ہیں مودی ہو یونیتن یاہو ہو تو اس لیے وہ کوئی ابھی صاحب یہ ٹرائنگل تو بند گی نا آپ تو کلیر نظر نہیں آرہی کہ دنیا کے اگر میں تین حصوں کی بات کروں ایک آپ کیا جنوبی ایشیا آگیا ایک آپ کا میڈل ایس آگیا اور ایک آپ کا یورپ اور امریکہ کے علاقہ آگیا امریکہ یہ سارا کے پولیسی انفلنس کی ہوتی ہے ایک طرف امریکہ انفلنس کرتا ہے میڈل ایس کے اندر ایزرائیل انفلنس کر رہا ہے اور یہ جو ادھر ہیں ہمارے جنوبی ایشیا میں یہ انڈیا ایک بڑی پاور ہے وہ ہندو طوا کی بات کرتے ہیں وہ زائنزم کی بات کرتے ہیں یعنی یہاں پہ ٹرمپ صاحب ہیں وہ بھی بنیاد پرستی کی بات کرتے ہیں وہ بھی عیسائیت کی بات کرتے ہیں اور بنیاد پرستی کی بات کرتے ہیں تو یہ دنیا کا امن جو ہے تین ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آگیا ہے جو بنیاد پرست بھی ہیں نسل پرست بھی ہیں تو ایک تکون تو بن گئی ہے تو پاکستان ایک ٹارگٹ بن گیا ہے کیونکہ ڈیریکٹ اب دھمکیاں ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کو مل چکی ہیں میرا خیال ہے اب ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں رکھنی چاہیے بلکل واضح جو بیانات ان کی طرف سے آ چکے ہیں اسی طرح ازریل کی اور جو انڈیا کا گٹس جوڑ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اب بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے یہ بلکل تیاری کی ضرورت ہے زندہ اور بیدار قومیں ہمیشہ تیار رہتی ہیں چیلنج ان کے سامنے ہوتے ہیں ہم تو چاروں طرف سے چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں بلکل بمایوسی اور بدل پھیلانا یہ بھی نہ قوم کے مفاد میں ہے نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ ہمیں سے کسی کے مفاد میں ہے امریکہ نے ٹرمپ نے امریکہ کے اندر آپ نے آپ کو ایک کو زہوکہ بنا رکھا ہے ہر شخص اسے نفرت کرتا ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ صرف وہاں کی تطریق انتخاب کی بنیاد پر وہ سدارت میں پہنچا ہے تقریباً پچیس لاکھ ووٹ جو ہیں اگر عوامی رائے کو آپ دیکھیں کہ انتخاب ان کا ایسا ہے کہ وہ ٹرمپ منتحب ہو گیا وہ ریپرینٹیٹیوز کے جو طریقہ کار ہے سریاستوں کے جو نمائندگی ہوتی ہے اس کے وجہ سے اس نے جب یہ دھمکی دی تو اس ساتھ ہی اس کے روس نے کبھی ہماری کسی معاملے میں حمایت نہیں کی تھی حالات بدل رہے ہیں اور ہمیشہ عالمگیری حالات بدلتے رہتے ہیں یہ اس وقت گلوبل سچویشن جو ہے اس میں تبدیلیاں تیزی سے رونما ہوتی ہیں روس نے فوری طور پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا چین تو خیر ہمارا دوست ہے روایتی دوست ہے پکا دوست ہے تاریخی دوست ہے اس نے کھل کر یہ بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے امریکہ اگر ایک بڑی قوت ہے تو ہمارے ساتھ بھی بڑی قوت ہیں ہم خود الحمدلہ بڑی قوت ہیں ہم اس وقت وہ پاکستانی ہیں جو پینسٹھ میں تھا ٹھیک ہے پینسٹھ میں ہمارا جذبہ ایمانی جو ہے اس نے انڈیا کو ناکون چینے چپوائے لیکن اس وقت ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ایٹ وی قوت ہیں ہمارے تعلقات دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کے ساتھ ہیں لیکن ہمارا سفارتی کام ہمارا حکومت کی صدہ کے اوپر کام جو ہے وہ ہمیشہ بہت نل رہا بہت ہی ڈل رہا اس وقت جو ہمارے وزیر آزم نے اور ہماری یو این او کے اندر ہماری ملیلہ لودی صاحبہ نے جو کردار ادا کیا ہے قابل تحسین ہے پوری دنیا کے اندر قابل تحسین ہے لیکن ہم نے حکومت کے صدہ پر وہ کام نہیں کیا جو ہوم ورک ہوتا ہے اور اگر وہ ہم قابل لیتے ہیں تو الحمدللہ ہماری پوزیشن کوئی تنی صحاب نہیں ہے جلسہ میں آپ کی طرف مانگا ہمارے آرمی چیف ہے کمر جو بائی صاحب نے جو بات کی کہ جناب جو پاکستان سے باہر بھی پاکستان کے خلاف جو کام کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں بیانات دے رہے ہیں یہاں پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا یہ کن لوگوں کے خلاف ہے اور یہ کس تناظر میں دیا گیا ہے یہ بیان جو ہے دیکھیں جی آپ دیکھیں کہ وہاں جو لابنگ ہو رہی ہے یونائٹڈ نیشنز میں اور امریکہ میں پاکستان کے خلاف اس کے ایک سرخیل ہمارے سابق سفیر ہیں انہوں نے پاکستان کو ایک لمبے عرصے تک پاکستان کی وہاں جو ہے وہ سفارت کے فرائسر انجام دیئے آج وہ کہتے ہیں جو ہمیں وارننگ دی گئی اس کے آرکیٹیکٹی وہ تھے اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں دیکھیں میرا تھوڑا سا تجربہ ایران کا ہے ایران میں میں نے امبیسی میں کام کیا تین سال وہاں جو سب سے بڑی امریکہ کو مشکل تھی کہ وہاں کے عوام میں ان کو کوئی خبر نہیں دینے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کیا ان کی انٹینشنز ہیں یہاں ہمارے بے حساب لوگ انجیوز صحافی الیکٹرنانک میڈیا والے حکومت کے لوگ وہ ان کے پی رول پہ ہیں وہ ان سے پیسے لیتے ہیں ان سے ڈالر وصول کرتے ہیں اور یہاں اس کا حد ادا کرتے ہیں کیا آرمی کے صاحب کا جرنیل بھی اس میں شامل نہیں ہے جا کے دبائی میں کوئی نوکری کر رہا ہے اور کہیں اور بھی نوکری کر رہا ہے میں کہتا ہوں جی اس کو پکڑنا چاہیے جو اگر فوج میں رہتے ہوئے یہ کر رہا ہے تو وہ ڈبل سزا کا مستحق ہے لیکن ان کو کوئی پکڑنا شروع تو کرے دیکھیں کوئی اس کا آغاز تو کیا جائے جو بھی پاکستان میں رہ کر پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے اور آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں ہم بہت بڑی طاقت دنیا کی نہیں ہے جیسے میں آپ کی طرف دوبارہ تو ناظرین ہاں مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو ہم بوشیر صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم ایک ناظرین ناظرین بریک سے پہلے میں جنرل زیادہ موشیر صاحب سے بات کر رہا تھا ہمیں اور یا مغول جان صاحب سینئر تذیرہ کر رہا ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فن لائن پر مجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اور یا صاحب یہ دہیے گا کہ اس وقت ایک تو پاکستان کا یو این او میں جو موقف ہے پاکستان کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں سیاسی طور پر یا جو ہائر لیول ہے وہاں پر کوئی تبدیلی آئی ہے سوچ کی کہ ہم سفارتی سطح کے اوپر ایک سٹرانگ قسم کی اگریسیب قسم کی کمپین کریں اگر آئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ایک اپنی پوچھانی وجہ ہے یہ ہے کہ پاکستان وہ اور طور پر پاکستان جو ہے وہ مغرب کی جلوپک کی امریکل بیس جلوپک کی اس میں اب شفٹ کر رہا ہے اور اس میں طرح شفٹ کریں کہ ایسی طرح بات ہے وہ دوسری طرح کو کہ اسی شفٹ کر رہے ہیں کہ بھارت میں نے آپ کی جگہ لے لی ہے اس وقت پاکستان پاکستان اور بھارت اور ایران اس ساڑے علاقے کے اندر ایک پرو ہنڈیا نیریکٹن رہا سریکہ پر جو چپ رہے ہیں کہ ایسی طرح ہندوستان وہ اس راکی کا ایک ہجمالک پاور بنا کے جانا ہے اس کا رول پاکستان میں بھی انہوں نے پیٹ کیا ہے اس کا رول ایران کے سر بھی پیٹ چل لیا ہے اور پاکستان کو اس نے کہا ہے کہ وہ مجبور ہو کے اس میں قائل ہو جائے جس کے لئے پاکستان کے لئے دوسرا راستہ رہ گیا ہے کہ وہ پاکستان جائے چینج یا نوز کی طرح چلا جائے اور پاکستان نے بھارت آفت سے بیسلہ کر دیا ہے اور پاکستان بھی سرڈیفر میں بیسلہ کر دیا ہے کہ ہم دوسرے چلے جائیں یہ وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے مجھے درمی بھی بول رہا ہے اور رہتے میں بھول رہا ہے اچھا اور یہ سب کتنا یہ اس تھرڈ کو سریعت سمجھا جائے کتنی اس کے اندر سنجیدگی ہے جو ٹرم نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے یا دہشت گردی کی پناہ گاؤں کا الزام لگا کے دیا ہے کہ ہم یہاں حملہ کر سکتے ہیں سیکھیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ٹرم کے پاس کیونکہ بہت بات ہے پاکستان جو ہے یہ اپنی تاریخ کی سب سے مڑی جانگ لڑا ہے بیتان کی دنگ گیانہ سال کی اور یہ دنگ جو ہے سترہ خان ہو چکے ہوئے اور سترہ خان میں افریکہ جو ہے بہت بری طرح شکت کھا چکا ہے افرانستان کے اندر اور اب وہ شکت کو کسی کے ساتھے میں ڈالنا چاہتا ہے کسی کے ساتھوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ جو ہم ہارے نہیں ہیں اگر پاکستان جو ہے وہ سپورٹ نہ کرے امریکہ کی طاقت پاکستان جو ہے اس کی چند لوک سپورٹ جو ہے افغانی نیٹ پر پاکستان کے اندر ایک قسم کی انڈیا کے دو جائے گا آئے گا اندرستان کے راہ سے ایک اپلے جو انہوں نے دیس پرسی سینٹر جو انہوں نے بجھے ہوئے ہیں جنہیں مرید کے بھی کامل ہے کراکی بھی کامل ہے پاکستان کے بھی کامل ہے بڑا بھی کامل ہے کہ وہاں تنسیل سنائٹ کی جائیں اور پتایا جائیں کہ آمدے جانتے ان کے ساتھ دیا ہے خیر رکھتے جاتا ہے جلدوں کی اٹھوں کو تو یہ ایک چیز تو ہے اور ان کے پلانز میں شامل بھی ہے اور جب آج کے بات بھی ہے آج سے چھ ساتھ پا اچھا اور یہ سامن اسی حوالے سے اسی حوالے سے ایک روز قبل انڈیا آرمی چیپ کا بیان بھی آیا ہے کہ وہ سرجیکل سٹائک دوبارہ سنگجی ہم کریں گا حالانکہ پہلی بھی پروو نہیں ہوئی اب سرجیکل سٹائک پاکستان ایک اٹامک قوت ہے کیا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جواب کیسا ہوگا لیکن پہلی بات تو ہے کہ اٹامک پاکستان آخری ریزورٹ کی طور پر استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستان کا معاملہ ہے کہ پاکستان کے پاس یہ فرسلورٹ کی اٹھار ہوتا ہے ان کے بات یہ پاکستان پر باکست ہے نہیں پاکستان آپ سکرمنشنل وار پیر میں تو نہیں اسنا مقابلہ کر سکتے آپ سکرمنشنل یا جائے اٹامک پاور ہے تو یہ ان کو ازیادہ نہیں ہے اور اگر ایک دفعہ کبھی بٹن چل پڑا اٹامک پاور کا تو بٹن رکھتے نہیں ہوتے تو تو اس کی تباہی پہلے ہی یہ بٹن کی اسی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ مسئلہ ہو جائے گی اچھا ایک لاس قویشن آرمی چیز نے جو بیان دی ہے ابھی ایک دن پہلے وہ یہ بیان تھا کہ جناب پاکستان کے باہر جو بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی کٹیرے میں لائے جائے گا اچھا پاکستان کے کچھ سہست دانوں پہ الزامات لگ رہے ہیں کہ جناب وہ انڈیا پرو انڈین جو آپ نے بات کی یہ پرو انڈین ایک اپروچ ہے ان کی یہاں پر بھی ہے ہمیں الطاق حسین صاحب کا بھی پتہ ہے اس حوالے سے بھی یا نواز شیف صاحب کے بھی خاصے مقبول ہیں تو یہ جو بیان ہے کس تناظر میں ہے دیکھیں بات تو بالکل ٹھیک ہے اس لیے لب دیکھیں ابھی جو کہا جاتا ہے کہ انڈین آئی کمکٹر جو وہ پلے ہیں نواز شیف کے انڈین کے اندر اور دوسری بات یہ ہے تو جو بیان سیم کا ووٹ ہے تو ووٹ ریل سالسان کے کہنے پر دیا گیا ہے اب ایسی طور پر حال کے اندر کہ جب لندن میں دونوں اور انڈواز جمع ہو جائیں اور پھر پاکستان کے باقی لوگ کو جمع ہو جائیں تو ایک اور قسم کی تیوری جو ہے وہ بلٹ اپ ہو رہی ہے وہ حیثیت تیوری ہے کہ پاکستان کے اندر اب ان تیس چاروں پر جاہاں سے ایک سن سے ایک پلے سان سے بندہ لے گے اور پاکستان میں ایک جیفرین قسم کی بلٹ اینجز کی طور سے حالہ اس کو پیدا کریں بہت شکریہ اوریا صاحب میرے ساتھ آپ ٹیلی فن لائن پر موجود رہے زائے صاحب جو بات کی اوریا مقبول صاحب نے کہ جناب ایک نئی تیوری پیدا ہوگی ایک بلٹ اپ کیا جائے جس میں الطاو سین صاحب ہیں یا نوازشی صاحب ہیں کچھ اور لوگوں پٹھا کیا جائے اور پاکستان میں ایک نیا ایک سوشہ چھیڑا جائے کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں جی میں اس سے پہلے جو بات کرنے لگا تھا وہ مکمل کرلوں دیکھیں یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کے صدر نے ہمیں ڈریکٹلی اپنی تقریر میں اتنی بڑی دھمکی دی پہلے اس سے کبھی نہیں ہو اور اس کے جواب میں فارچونٹلی پاکستان نے جو جواب دیا اور پاکستان نے جس طرح ان کی ڈپلومیٹک پریزنس کو کٹیل کرنے کی بات کی اور جس طرح ان کو کنفرنٹ کرنے کی بات کی اور جس طرح کہا کہ ہمیں آپ کے ڈالرز کی قطن ضرورت نہیں ہیں اور پہلے بھی آپ نے کوئی ڈالر نہیں دیئے ہیں آپ نے جو اصل دینے تھے وہ بھی نہیں دیئے ہیں پاکستان نے ان کو ایک قرارہ جواب دیا اس کا کیا اثر ہوا آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جنرل میٹس نے جو ان کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی کیا سٹیٹمنٹ دیئے انہوں نے ایک تو پاکستان کی تعریف کی کہ پاکستان نے دہشتگردوں کے گھٹنے لگوا دی ہیں دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا جو ہے یہ تحریک طالبان پاکستان کی مدد کر رہا ہے ان کے روابط ہیں اور یہ روابط ان کو ختم کرنے پڑیں گے تو یہ اس کے بالکل الٹ بات ہو گئی جو ان کے پریزیڈنٹ نے کہی تھی تو میں سمجھتا ہوں جب ہم پرابلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے اور اپنی کمزوری کو بھی دیکھیں اور اپنی طاقت کو بھی دیکھیں اور ہم لوجک کے ساتھ ان کو جواب دیں تو پھر دوسرے کے پاس گنجائش نہیں رہ جاتی اگر ہم ان کی بات ان کے گھبرا جائیں گے اور دوڑنے کی سوچیں گے تو پھر تو کوئی پھر تو آپ کی مشکلات میں اور اضافہ ہو جائے حافظ صاحب ایک تو کھلا دشمن تو آپ پہچان لیتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے کیا بھگز ہے اور کیا یہ اس کے اندر اناد ہے آپ کے دل میں وہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے لیکن جو منافق ہوتا ہے آپ کی صفوں میں رہتا ہے اس کا آپ کو نہیں پتا چلتا اور ایسے ہی لوگ یہاں لنکا ڈھا دیتے ہیں یہ جو بات کی اور یا صاحب نے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اندر بات یہ ہے کہ ویجیلنٹ آدمی یا ویجیلنٹ نظام اور اپنے مفادات کے اوپر نظر رکھنے والا اور ان کو پروٹیکٹ کرنے والا وہ تو ہمیشہ نظر رکھتا ہے کہ کون ففت کالمسٹ ہیں اور ففت کالمسٹ جو ان کو اسی انداز میں ڈھیل کی جاتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں ان کو نہ تو سرک آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے نہ ان کو مراد دی جاتی ہیں نہ ان کو کسی قسم کی ڈھیل دی جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ بڑی کتا ہی رہی انتظامیاں اور حکومت کی سطح پر ہمارے فوجی ادارے ہوں یا ہمارے دیگر ادارے ہوں ان سب اداروں ازیل مداری بنتی تھی کہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے ہمارا اتنی بڑے ہماری ورک فورس ہے اتنا بڑا ہمارا اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے کہ اگرچہ ان کی ضروریات اس سے بھی زیادہ ہوں گی لیکن اپنے ملک کے عوام کو دیکھیں اور اپنے وسائل کو دیکھیں تو ایک بڑی اماؤنٹ ہم اپنی سکیورٹی کے اوپر صرف کرتے ہیں اور ففت کالمسٹ جو نہیں سکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتے ہیں باہر کا دشمن پوری اسلامی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے باہر کے دشمن ہمیں کبھی شکست نہیں دی ہم نے اسے کبھی شکست نہیں کھائی جہاں میر جعفر اور صادق ہوئے وہاں ہمارے فاتحین جو ہیں وہ بھی شکست کھا گئے جہاں سکوت بغباد ہو سکوت غرناطہ ہو سکوت کرتبہ ہو وہاں آپ دیکھیں گے تو وہاں اندر جو منافقین تھے اور دشمن کے ایجنٹ تھے ان کا سارا کیا دھرہ تھا کہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا آج بھی بلکل یہ صورتحال ہے اور میں بلکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان اس سرزمین کے ساتھ جو وفادار نہیں ہے اس کے خلاف ساتشیں کرتا ہے اس کے خلاف استعمال ہوتا ہے بلکل یہ ہمارا دینی ہمارا اخلاقی ہمارا قانونی ہمارا قومی فرض ہے کہ ہم ایسے تمام کے تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور اس پر پوری قوم کا ساتھ ہوگا اگر یہ فیصلے ہوتے ہیں میں نہیں سمجھ دا کہ اس پر کوئی بھی شخص اس کے خلاف کا جائے گا لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں جمہوریت کے خلاف سب کچھ ہونا شروع ہوگیا میں ایک بات بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے جو مجھے افسوس کے ساتھ کہانا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا جاتا ہے جن کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا اس چیز کے ساتھ جو ان پر ارزام لگایا جاتا ہے پھر ظلم یہ ہوتا ہے کہ ان کا پتہ تک نہیں چلتا ان کے ورساؤں کو معلوم نہیں ہوتا اگر وہ مجرمین ہیں تو کیس حدارت میں چلنا چاہیے ثبوت فرام کرنے چاہیے اور وہ کوئی بھی آدمی ہو ٹرانسپیرنٹ قسم کی کاروائی ٹرانسپیرنٹ اور شفاق کاروائی ہو تو اس طرح سے میں سمجھ دوں کہ گندوں کے ساتھ گھن پیس جانا یہ ظلم ہے اور اس کے نتیجے میں کبھی بھی انصاف نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں کبھی بھی ملکوں کے اندر سکون نہیں آتا جو مجرم ہیں ان مجرموں کے ساتھ ذرہ برابر بھی نرمی برتنا یہ وطن دشمنی ہے چلیں رائٹ ہو گیا جن سب چونکہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو یہ بتا دیجئے کشمیر کی ازادی آپ کو کب تک لگتی ہے کہ ہو جائے گی نہیں جی اس کے ٹائم فریم دینا تو بڑا مشکل ہے لیکن یہی بات جو حافظ صاحب نے کہی بلکل درست کہی کہ سب سے پہلے جو دشمن ہمارے اندر ہے دیکھیں اس ملک میں ایسے سیاستدان ہیں جو بیان دیتے ہیں کہ یہ تو جی کے پی کے تو افغانستان کا حصہ ہے اور وہ اسمبلیوں میں موجود ہیں ایسے سیاستدان ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوجیں جو ہیں وہ ریاستی دہشتگردی کر رہی ہیں وہ بھی اسمبلی کے فلور سے یہ باتیں کرتے ہیں اور ان لوگوں کے نام پہ ہم اپنی یونیورسٹیوں کے نام رکھ دیتے ہیں جو پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو انٹی پاکستان ایلیمنٹ جو کھاتا پاکستان کے اور گن جو ہے وہ گاتا ہے اپنے دشمنوں کے تو سب سے پہلے ہمیں ان سے پیچھا چھوڑانے کی ضرورت ہے اور ہمیں پرابلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے فضل سے پاکستان کو اللہ تعالی رہے ہیں وہ قوت دی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ رہنے کے لیے بنے ہیں اور تاکہ حامل سلامت مجودہ دیموکریٹک سسٹم جو ہمارے ہمیں چیلنجز جو ہیں جن کا سامنا ہے اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے دیکھیں جی اگر آپ نے اس ملک میں انصاف کی حکومت قائم کر دی یعنی ہر جگہ سے انصاف ہوا وہ چرچل نے کیا کہاتا کہ کیا عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے تو پھر ہم شکست نہیں کھائیں گے اگر عدالتوں میں انصاف ہوگا اور اگر چکر بازی کرنی ہے اگر ہمیں یہ لاؤ کو فیس کرنے کی بجائے جیسے تصویر کی آپ نے مثال دینا اسی طرح یہ اکامے کی مثال ہے کہ وہ اربون ڈالر کا ذکر بند ہو گیا اکامے کا ذکر چلے رائے جیسے حافی صاحب نکل اپنا میاں نواز شریف سب کہتے ہیں یہ انصاف کی بات جو انہیں سب کہہ رہے ہیں وہ انہی کے خلاف ہو رہا ہے باقی کسی کے خلاف نہیں ہو رہا میں حافی صاحب چاہیے حافی صاحب چونکہ میں ارز کرتا ہوں یہ ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ بلکل واضح ہے تو ٹوک ہے چار سو چھتیس افراد کے نام جو موجود ہیں پنامہ لیکس کے اندر خواہ میرا نام ہے آپ کا نام ہے کسی کا نام ہے ان سب کا حساب ہونا چاہیے اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے کلیر اور شفاف ہونا چاہیے صرف ہم میاں نواز شریف کو یعنی اسکیپ گورڈ کے طور پر یا ایک حدف کے طور پر ہم نے کبھی نہیں لیا نہ کسی اور اپنے مخالف کو لیا ہے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ انصاف جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی جانبداری نہیں ہونی چاہیے انصاف دورانی ہونا چاہیے مکمل ہونا چاہیے اور آج بھی ہمارا مطالبہ اور اس کے لیے ہم آج بھی یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور بلکہ ہم نے تو کیس اس کو عدالت کے اندر پرسو کرنے کی قطعہ کر لیا ہے کہ یہ باقی کے لوگ جو ہیں باقی نام جو ہیں جب آپ کے پاس موجود ہے تو کیوں ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جا ایک فکرہ میں کہنا چاہوں گا آپ اجازت دیں تو دیکھیں اس کو ضرور ہونا چاہیے سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے لیکن اگر ایک آدمی کے خلاف کاروائی شروع ہوئی ہے تو وہ چار سو کو بہانہ بنا کر ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے ٹھیک ہو گیا نادینا آپ نے میرے شرقہ کی بات سنی بات یہ ہے بلکہ آپ کے سامنے کڑا اس سے لڑنے سے پہلے آپ کو اپنے اندر کا دشمن ختم کرنا ہوگا یہ دشمن چاہے آپ کی اپنی صفوں میں چاہے اسلام آباد میں موجود ہے کلا نما امریکی امبیسی میں موجود ہے یہ سب پہلے ان کو جو ہے آپ کو ان کو نکالنا ہوگا ان سے صفیحہ کرنا ہوگا پاکستان کو پھر آپ ایک جنگ جو ہے اس کا مقابلہ بھی کر سکیں گے جو آپ پھر کھپی جانیاں آنے والے دنوں میں لگ رہے گا بڑی قریب ہے آپ کے تو اس کو آپ لڑ سکیں گے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی کشمی کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کو بڑا اگریسیو ہونا چاہیے مواندانہ رویہ اب اسے ہمیں ختم کرنا چاہیے اور دنیا بھر میں ایسے بہت ساری انسانیت دوست قوتیں اور ملک موجود ہیں جو آپ کی آواز کے اوپر لبیٹ کریں گے آپ کا ساتھ دیں گے اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ بڑی اچھی بات ہے حفظ دری صاحب نے کہا جی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکل مایوس نہیں ہونا چاہیے آگے نکلنا چاہیے روس ہے چین ہے یورپ کے بہت سارے ممالک ہے میڈل ایس ہے پاکستان کو اپنا موقع توٹوک انداز میں پیش کرنا چاہیے دعا کے صدق اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اپنے مرزبانہ سنزرہ کو اجازت دیجئے لافلس